مالے گاؤں شہر کے اندر پراویڈ بجلی کمپنی آنے کے بعد سے مئی 2019 کے بعد سے جو ہے پراویڈ بجلی کمپنی کا ظلم و ستم دن بہ دن بڑھ ہی رہا تھا اس ظلم و ستم سے مالے گاؤں شہر کے کنزیومر نکل بھی نہیں پائے تھے کہ ان کے اوپر مہاراست اسٹیٹ الیکٹری سٹی بورڈ کا ایک نیا جو ہے ظلم اور ظالمانہ طریقے سے بجلی بل میں اضافے کی تجویس جو ہے ایمی آرسی میں داخل کر دی گئی اگر یہ تجویز منظور کر لی جاتی ہے تو پورے مہاراست کی اندر جو ہے جتنے بھی شارفین ہیں ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوگی اور مہاراست کے اندر ہر چھوٹا موٹا دھندہ کرنے والے سے لے کر کے ایک جھوپڑے والا اور بڑی انڈسٹری ساری کے ساری جو ہے تبا اور برباد ہو جائے گی یا اس ریاست سے منتقل ہو کر کے دوسری ریاست میں جائے گی یہ اتنا سنگین معاملہ تھا اس کو دیکھ کر کے ہماری جو مالے گاؤں شہر کے اندر پاور کے تعلق سے کام کرنے والی پندرہ سنگٹنائیں ہیں یہ ان سنگٹناؤں کے ذمہ داران نے مل کر کے مشترکہ طور پر ایک پلیٹ فارم تیار کیا اور اس کا نام آل مالے گاؤں پاور کنزیومر اسوشیشن رکھا مالے گاؤں پاور کنزیومر اسوشیشن کے اندر مالے گاؤں شہر کے اندر جو سنتی مسائل پر اور سماجی مسائل پر پاور کے مسائل پر جو بھی تنظیمیں کام کرتی ہیں سب اس کی اندر زم ہو گئی اب ہم نے میٹنگ لینے کے بعد ہی سنگین معاملے پر ہم نے گوھر خوص کیا لیکن یہ معاملہ اتنا زیادہ سنگین تھا کہ اس پلیٹ فارم میں جو لوگ ہیں ان کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت لگنے والی تھی تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ تمام سیاسی پارٹیوں سے جا کر کے بالمصافحہ ہم ملیں گے ان کو معاملات کے حالات سے واقف کرائیں گے اور جتنی دینی سماجی ملی تنظیمیں ہیں آداریں ہیں قلبیں ہیں سب سے ہم جا کر کے ملے گی تو ہم گزشتہ آٹھ دس روز سے یہ سلسلہ جاری رکھیں الحمدللہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ہم نے تمام لوگوں کے پاس جا کر کے انہیں معاملات سے آگاہ کیا ہر بندے نے ہر سیاسی لیڈر نے ہمیں جو ہے بھرپور تائد اور حمایت دی یہاں تک کہ مفتی محمد اسماعیل صاحب جو موجودہ ایمیلے ہیں انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھانے کی دیویشن میں آواز اٹھانے کی بات بھی کی اور آگے منشٹری لیول پر جو بھی مطلب نمائندگی کی ضرورت ہو یا شہر کے اندر عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کی بات ہو اس کے لیے بھی انہوں نے بھرپور تائد اور حمایت دی اور بھروسہ دلائیا اس کے بعد جو ہے ہم نے سیخ آصیف صاحب سبھی ملاقات کی آصیف صاحب نے اپوزیشن میں رہ کر کے پوری اپوزیشن کو اس بات سے اس حالات کی سنگینی سے واقف کرا کر کے اور ایک مضبوط طریقے سے اپوزیشن سے بات رکھوانے کی بات کی عجید دادہ پوار سے ملاقات کر ان کو بھی جو ہے اس پر خصوصی توجہ دینے کی بات کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب بھی آل مالے لوہ پاور کنزیمر اسوشیشن ہم کو آواز دیتی ہے تو ہم ان کے ساتھ میں سانہ بسانہ بنب سے نفیس کھڑے رہیں گے بسرط یہ کہ خلوص ہر انسان کے اندر ہو اسی طریقے سے اجاز بیک صاحب وہ بھی ہر طریقے سے جو ہے اتل امکان اس کے اندر مدد کرنے کے لئے اور ہر طریقے سے لڑنے کے لئے تیار ہیں عبد المالک مہر صاحب ہیں ڈاکٹر خالی صاحب ہیں یونس عیسیٰ صاحب ہیں ان تمام لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے تاریخ میں کس طریقے سے گزرے ہوئے وقتوں میں تحریک چلائی گئی اس کے حوالے سے اور انہوں نے وہاں پر کیسے یوگدان دیا تاؤن دیا اور اس میں اس سے اچھے انداز میں جو ہے یوگدان دینے کے انہوں نے بھی جو ہے ہمیں امید دلائی ہے تو مالک ہونہ شہر کے جتنی بھی سیاسی لڈران ہیں ساتھی مستقیم ڈگنیٹی ہیں سان ہند ہیں یہ بھی جو ہے پورا شہر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مطارق ہیں اس معاملے میں چل رہے ہیں ناسک تک بھی گئے ہر طریقے سے یہ بھی کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں تمام جو ہے پوزٹولی جو ہے اس طرف مضبط قدم اٹھا رہی ہیں اسی طریقے سے ہم نے دونوں جمعیت کے پاس جمعیت علماء مدنی روڑ سلمانی چوک اور اپنی سننی جمعیت اور کل جماعتی تنظیم کو بھی لیٹر وغیرہ دیا گیا تمام لوگوں نے الحمدللہ حمایت دی ہے ابھی گزستہ تین چار روزوں سے آدارے قلبے تنظیمیں اور کمیونسٹ پارٹی ہو گئی چھوٹی موٹی جو پارٹیاں ہیں یہ بھی حمایت کا سلسلہ جاری رکھی ہیں کوئی یوسف علیاس کے پاس جا کر کے حمایت دے رہے کوئی یوسف نیسنل کے پاس کوئی ساجید انساری کے پاس الحمدللہ ایک پوزیٹیو ماحول بن رہے اور لوگ حالات سے واقف ہو رہے ہیں تو ہماری جو سنگٹنا کے اندر یوسف علیاس صاحب ہیں یوسف سیٹ نیسنل ہے ساجید انساری ہے سبدیر ڈیگ والا اقبال والے مخادم ہیں اسی طریقے سے عتیق کمال صاحب ہیں اور کیڈی مہاجن ہے سمی اللہ انساری ہے اپنا سکیل انقلابی ہے خلیل موٹو ہے ایسے بہت سارے جو ہر سنگٹنا کے لوگ ہیں اور بھی دوسری تنظیموں کے جو لوگ ہیں سب اس کی اندر موجود ہیں اور الحمدللہ روز آنا رات میں چاڑھے نو دس بجے یوسف سیٹ نیسنل والے کی آفیس پر ہم مسلسل بیٹھ رہے ہیں آج پندرہ دن ہو گیا آج بھی ہمیں وہاں بیٹھنا ہے ہم وہاں پر بیٹھ کر کے کل کی پلاننگ کر رہے ہیں آج ہم نے کیا کیا اب کل کیا کرنا ہے تو ایک مسورے سے ہم یہ تحریک کو لے کر چل رہے ہیں کیونکہ لڑائی بہت بڑی ہے اسی سلسلے میں آج ہم نے دو ٹیم کر دی ایک ٹیم جو ہے ناسک میں جا کر ایمی آرسی کی طرف سے جو سنوائی رکھی گئی تھی ناسک زیلہ کلیکٹر آفیس گراؤنڈ پر جو ایک میٹنگ رکھی گئی تھی وہاں پر ایک ٹیم گئی ایک ٹیم تانبہ کانٹا اور مختلف چوک چوراہوں پر جا کر کے جاگ رکتہ پیدا کرنے کا کام کی ہم جو ناسک گئے ہم صبح چھے بجے یہاں سے نکل گئے تھے وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے پورا وہاں کا معاملات دیکھے ایمی آرسی ماہ وطرن کے لوگ جو ہے پہلے انہوں نے اپنی بات وہاں پر رکھی ایمی سی بی بورڈ جو ہے وہ اپنی بات رکھی وہ لوگ کیوں بجلی کا ریڈ بڑھا رہے ہیں انہوں نے پوری اپنی مجبوریاں اور اپنی جو ان کے حساب سے بولنا چاہیے جو بھی معاملات ہیں وہ بتائے کہ ہم کیوں مجبور ہیں ریڈ بڑھانے کے لئے اس کے بعد پھر سنوائی شروع ہوئی جس کے اندر آوڈوکیڈ مومن موجی وکیل صاحب انہیں بولا ان کے فرزند آوڈوکیڈ اپنا مومن مصدق صاحب یہ انہوں نے بولا اس کے بعد اپنے یوسف علیاس صاحب ہیں مستقیم ڈگنیٹی صاحب ہیں مصود مولانا کمپاؤنڈ مالے گاؤں سے اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنی بات رکھی جیسے بھی انہیں رکھنا تھا اس کے بعد ہم لوگوں کا مطلب ہم وہی پر موجود تھے ہال میں پھر میں کھڑا ہوا صوفیان انساری جو ہے ان کا موقع آیا وہ بولے بہت ایک اچھی انداز سے نمائندگی مالے گاؤں سے وہاں پر ہوئی ہے پھر سان ہند نیال احمد صاحبہ کسی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو گئی تو ہمیں جو ہے مستقیم بھائی اور مصود مولانا صاحب کا فون آیا کہ آر لنچ ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگ ان کو بھی جو ہے لنچ سے پہلے ہی ٹائم ایڈجس کروانا ہے تو پھر صوفیان بھائی ہم لوگ جا کر کے وہاں پر ایمی آرسی کے آفیسران سے ریکویسٹ کیے کہ ہمارے شہر کی جو ہے ایک بڑے قد آور لیڈر کی جو ہے بیٹی ہے اور ہمارے شہر کے نمائندی ہیں ہمیں ان کو آپ دو منٹ ابھی دیجئے تو الحمدللہ انہوں نے بھی مدلل انداز میں اپنی بات رکھی ہم نے جو اپنی بات رکھی صوفیان انساری نے اور میں نے جو بھی وہاں پر بات رکھی ہم نے یہ بات وہاں پر رکھی کہ مہاراشٹ مہاراشٹ کے اندر دیگر ریاستوں سے زیادہ جو ہے بجلی کا ریٹ آج ہے ہندوستان کے اندر ٹوٹل انیس ریاستیں ہیں اور انتیس ریاستیں ہیں ٹوئنٹی نائن اس کے اندر جو ہے مہاراشٹ وائد ریاست ہے جس کے اندر بجلی کا ریٹ بجلی کا بھاؤ جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے اب اس کے بعد اس کے اندر تو گنجائس یہ گنجائس کرنے کی ضرورت تھی کہ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جاتا دیگر ریاستوں کے مقابلے میں لیکن اس میں اور اضافہ یہ مطلب انسان سوچ نہیں سکتا یا پھر یہ ظلم کھلا ظلم جس کو بولنا چاہیے تو یہ کھولی طریقے سے ظلم کیا جا رہے اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی ان کو بتایا کہ مہاراشٹ کی اندر جو ہے اسچھل کرنجی ہے بیونڈی ہے مہاراشٹ اور دوسرے جو ایسے شہر ہیں جہاں پر جو انڈسٹری بجلی سے منسلک ہے جو بجلی سے اس کا گہرا تعلق ہے وہ انڈسٹری جو ہے مہاراشٹ سے ہٹ کر کے دوسری ریاستوں میں منتقل ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مہاراشٹ کے اندر جو بجلی کا ریٹ ہے بجلی کا بھاو ہے وہ زیادہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کو بنانے میں کاؤسٹنگ اگر مہاراشٹ میں زیادہ آ رہی ہے بجلی کو لے کر کے تو وہ انڈسٹری یا وہ کمپنی کیوں مہاراشٹ کے اندر پنپے گی یا اپنا پروڈکٹ ڈالے گی یا کیوں یہاں پر کاروبار کرے گی دوسری ریاستوں میں جہاں بجلی کا ریٹ کام ہے وہ وہاں پر اپنے انویسمنٹ کرے گی تاکہ اس کا پروڈکٹ کی کاؤسٹنگ کام آئے اور کوئی بھی انسان ہو اس کی فطری چیز ہے کہ اچھا اور سستا مال دیکھ کر کے لیتا ہے جب دوسری ریاست میں کاؤسٹنگ کام آئے گی تو وہاں سے مال بیچیں گے ابھی ہمارے تامبہ کانٹہ کے اندر ہی آپ دیکھ لو کتنے جو ہے بیوپاری ہیں جن کی آفیسیں خود کی ہیں آج تامبہ کانٹہ آج سے نہیں ہے لیکن کوئی بھی بیوپاری جو ہے ایک چیہ دو پرسنڈ لوگ ہوں گے جو آفیسیں خود کی ہوں گے زیادہ تر لوگ قرائے سے رہتے ہیں اگر یہاں پر بجلی کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور سنت جو ہے پاور لوم انڈسٹری کسی دوسری آڑوس پڑوس کی ریاست میں منتقل ہوتی ہے تو مالے گاؤں کے جو بیوپاری ہیں تامبہ کانٹہ کے یہ اپنی دکان جو یہاں سے قرائے کے اگریمنٹ کینسل کر کے وہاں پر قرائے سے دکان لیں گے وہاں سے کپڑا لیں گے وہاں پر یار نہ سیل کریں گے جہاں پر آسانی سے ہوگا کیونکہ یہ جو ہے راجستان پالی بالوترا سورس سے آ کر کے یہاں دھندہ کر رہے ہیں آپ پیسے کے لئے آ رہے ہیں جب دو پیسے ان کو کسی اور ریاست میں ملے گا تو یہ اپنا جو ہے برگیا وستر اٹھا کر کے وہاں جائیں گے اسی طریقے سے مہاراشت کے اندر جو بڑی بڑی سنتیں ہیں وہ بھی منتقل ہو رہی ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو دوسری ریاستوں سے دوسرے سہر سے جو آئے تھے وہ بات رکھیں انہی کا حوالہ دیکھ کر کے ہم نے بھی بات کو آگے کیا کہ جیسے اور لوگ بول رہے ہیں تو آپ اس پر جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے اس کو دھیان دیجئے اور ایک سوز سمجھ کر کے کوئی فیصلہ لیجئے اگر مالے گاؤں شہر کی فرض کرو کہ صرف مالے گاؤں شہر کی انڈسٹری تباہ ہوتی ہے تو ڈیلی کا تین سے چار کروڑ روپیہ جیسٹی کی صورت میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں حکومت کو اب پورے مہاراشٹہ کے اندر بجلی سے ریلیٹڈ جو سنت ہیں جو انڈسٹری ہیں اگر یہ بند ہوتی ہیں یا دوسری ریاستوں میں منتقل ہوتی ہیں تو نقصان کس کا ہوگا حکومت مہاراشٹہ کا ہوگا ٹیکس جو ڈیلی جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جسے جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے یہاں کی انڈسٹری کو لے کر کے اسی کے سامان کو امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ریاست کے اندر تو جو ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو اخراجات آتے ہیں ڈیزل بھروایا جاتا ہے ڈیزل پر جو ٹیکس ہے اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کا جو ٹیکس ہے یہ سب تو حکومت کو ملتا ہے اگر انڈسٹری ختم ہوتی ہے تو پوری چین ختم ہوگی اگر بجلی سے ریلیٹڈ جو بیوپار ہیں وہ بیوپار رکھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چین کتنی بڑی ہے پورے مہاراست کے اندر دو سب سے بڑے روزگار ہیں ایک شیتی دوسرا ٹیکسٹائل اب پورا کے پورا ٹیکسٹائل بجلی پر ڈیپینڈ ہے اگر بجلی کا ریلیٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ ٹیکسٹائل سیکٹر پورا اگر منتقل ہو جاتا ہے تو حکومت کو کتنا خسارہ ہوگا شیتی سے اتنا ٹیکس نہیں ملتا حکومت کو جتنا ٹیکسٹائل سیکٹر سے ٹیکس ملتا ہے تو ہم نے یہ ساری بات جو ہے ایک اپنے انداز میں رکھی اب اللہ سے تو یہی دعا ہے کہ اب مضبط اثر اس کا سامنے آئے اور اگر ایمی آرسی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اگر صحیح فیصلہ عوام کے حق میں نہیں کرتے تو پورے مہاراشت کے اندر جو ہے مالے گاؤں کے اندر اور مالے گاؤں پاور کنزیومر اسوسییشن کے بینر تلے جو ہے تحریک چل رہی ہے اور مہاراشت کے اندر مہاراشت ویج گرہاک سنگٹنا پرتاب و گاڑے کی سرپرستی میں پوری کے پوری جو ہے تحریک سرو ہے اگر ابھی ہم پور امن اتجاج کر رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہے کر کے آگے ہم کو ہماری لڑائی لڑنا ہے ہم آگے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہے کر کے اور میری جو ہے مالے گاؤں شہریان سے یہی اپیل ہے کہ جو مالے گاؤں شہر کے لوگ ہیں ایک عام آدمی سے بات کر رہا ہوں میں کہ جو جس کے گھر میں ایک بجلی کا میٹر ہے یہ مسئلہ کار کھانے والوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ ایک جوپڑے والے سے لے کر کے ایک اشٹی کنزیومر تک ایم آئی ڈی سی میں بھی کام کرنے کاروبار کرنے والوں کا بھی مسئلہ ہے تو جو عام آدمی ہیں سب سے زیادہ پریسان وہ ہوں گے جو انڈسٹری کا والا ہے جو سیٹ ہے جو بزنس میں نہیں وہ تو کہیں نہ کہیں اسے کاؤسٹنگ ایڈجس کرے گا لیکن جو ایک گھر ہے کہ میں بجلی استعمال کر رہا ہے جس کی آج دو ہزار تین ہزار بیل آ رہی ہے اگر اس کی بیل اچانک بڑھ کے پانچ ہزار چھ ہزار بیل آنے لگے تو وہ کہاں سے جو ہے اپنا گھر چلائے گا یا جو بھی بجٹ لے کر چلتے ہیں وہ بجٹ پورا کے پورا بگڑ جائے گا آج ایک مزدور جو ہے ہفتے کا تین ہزار کماتا ہے اس کو ہزار روپیہ گھر کی بھی لاتی ہے دو ہزار روپیہ میں ہفتے کا راسن جو ہے پورا کرتا ہے پانچ سو روپیہ میں بچوں کے اسکول کے اخراجات کپڑے لتے جو ہے یہ سب پورا کرتا ہے اور دو ڈھائی سو پانچ سو ہفتے کا جمع کرتا ہے تو وہ بجلی بھی لاسٹ میں اینڈ میں پاندرہ سو دو ہزار ہزار جو ہے وہ بڑھتا ہے اگر یہی جو ہے چار ہزار بل آنے لگے تو یہ پیسہ کہاں سے جائے گا اب مزدوری کی بات آگئی کاری گھر ہے اب سیڑ کی بل بڑھ کر کے آ رہی ہے سیڑ جو ہے کارخانے دار جو ہے وہ بل نہیں بھر پا رہے تو مزدوری کیسے بڑھائے گا اب مزدور کی مزدوری نہیں بڑھے گی وہ بل نہیں بھر پائے گا سب سے زیادہ تکلیف میں مزدور آنے والا ہے تو کل کے دھرنے اندولن میں مالے گاؤں شہر کے تمام لوگوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آ کر کے اپنا احتجاج وہاں پر درجے کرائیں وہاں پر پرمیشن لی گئی ہے منڈب ڈالا گیا ہے وہاں پر جو ہے منڈب میں جو لوگ بیٹے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ آو وہاں گھنٹو بیٹھو لیکن آپ آ سکتے ہو وہاں پانچ منٹ دس منٹ کھڑے رہے کر کہ اپنی بات وہاں مائک ہوگی نیشنل میڈیا ہوگی مرہٹی میڈیا ہوگی حکومت تک بات پہنچانے کے وہاں پر وسائل ہوں گے ذرائع ہوں گے آپ آگر کہ وہاں اپنی بات رکھو وہاں پر دوسرے بھی لیڈران آئیں گے ان کو آپ کو کچھ بات بولنی ہے لیٹر دینا آپ آو وہاں پر اپنی بات رکھو پور امن طریقے سے یہ احتجاج کل ہمیں کرنا ہے اگر حکومت جو ہے نہیں مانتی تو ایک پولیس والا جو ہے اس کے بھی گھر کی بل بڑھ کر کے آنے والی ہے ایک جو سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بل بڑھ کر کے آنے والی ہے پھر جب یہ تحریک اپنے روپ اور رنگ میں آئے گی تو ساسن پرساسن ہر لوگ جو ہے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے پھر یہ تحریک اپنے آپ میں ایک نیا روپ لے گی پھر اس میں کسی کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ خود بخود جڑیں گے اور ہماری حکومت سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس جانب توجہ دی جائے اور ایمی آرسی نیالہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ ماملے کی سنگینی کو جو ہے سمجھے اگر ماملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو مہاراشت کے اندر جو ہے بے چینی اور بے امنی جو ہے پوری طریقے سے فائل جائے گی